بسم اللہ الرحمن الرحیم میزان پہ گفتو کرتے ہوئے کہ اس کتاب میں آپ نے پورا دین بیان کیا ہے اور جو کچھ آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے اسلام ایز آئی انڈسٹینڈ کے زیر تحت اسی کا ایک خلاصہ الاسلام کی صورت میں بھی آپ نے کر دیا ہے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ پورا دین آپ نے میزان میں بیان کیا ہے اور اسی کا خلاصہ الاسلام ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے ایک عام آدمی جو کسی بھی نقطہ نظر کے استدلال کو جانے بغیر پوزیٹیو لی جاننا چاہتا ہے کہ جو کچھ دین سے متعلق تقاضے ہیں جو اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ کی منشاہ میں بس اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوٹ ڈیٹھ سو صفحے کی کتاب جو ہے اس کو پڑھ کے وہ پورے دین کے جو پوزیٹیو مطالبات ہیں ان کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا دین اتنا مختصر ہے ایسا ہی ہے دین کی ہدایت مختصر اور جامع طریقے سے اگر بیان کی جائے اس میں سے استلال نکال دیا جائے تو وہ اتنے ہی صفحات میں بیان ہو سکتی ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہماری تاریخ میں اس نوعیت کے کام ہوئے ہیں ان میں سب سے نمائی کام امام غزالی کا کام ہے وہ نے احیاء علوم الدین لکھی وہ چار مجلدات میں ہیں اس کے بعد اس کا خلاصہ کیا کیمیا سعادت کے عنوان سے وہ اسی طرح ایک مختصر کتاب ہے دین کی صوفیانہ تعبیر میں چونکہ بہت سے وہ معاملات بھی زیر بحث آ جاتے ہیں جو تصوف کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں اور روایت سے جو علم ہمیں حاصل ہوا یا اسی طرح علم کلام میں جو مسائل پیدا کیے وہ بھی اصل کا ایک طرح سے جز بن کے آتے ہیں تو وہاں چیزیں زخیم ہو گئیں میں نے جب اس اصول پر دین پر گفتو کی ہے کہ اس کو فلسفہ و کلام اور فق و تصوف کی آمیزش سے بالکل للک کر کے بیان کیا جائے تو میزان بھی زیادہ مجلدات میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی وہ ایک ہی جلد میں پورے دین کو بیان کر دیتی ہے لیکن اس میں استدلال بیان کیا گیا ہے یعنی یہ دین ہے اس کا استدلال یہ ہے اگر وہ قرآن پر مبنی ہے تو اس کی شروع وضات کی گئی ہے اگر سنت ہے تو اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اسی طرح اس میں فقہ نبی اور علم نبی کا بھی خلاصہ آ گیا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لائے ہوا دین خود سمجھایا ہے یا اس کے اطلاقات واضح کیے ہیں اور وہ ہمارے ہاں اخبار احاد میں نقل ہو گئے ہیں اسے میں نے میزان کا حصہ بنایا ہے اس میں سے یہ سب جزے نکال دی یعنی نہ اس میں یہ دوسرا حصہ ہے جو اخبار احاد سے ہم کو ملا ہے اور نہ استدلال اس میں تیرے بیس آیا ہے بلکہ جو بات اللہ کے دین میں کہی گئی ہے وہ بات جس طرح کے ہے بیان کر دی گئی ہے اور جب آپ اس کو اس طرح سے بیان کریں گے تو اتنا ہی ہو جائے گا جتنا ایک میں نے اس کو لکھ دیا ہے سنانچہ کوئی عام آدمی یا خاص طور پر غیر مسلم جس کو اسلام کا تعرف کرانا ہے وہ اگر جاننا چاہے کہ دین کیا ہے جیسے وہ روایتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بددو آکے پوچھتے تھے کہ بس یہ بتائیے کہ جنت میں کیسے چلے جائے تو دین کیا ہے یہ ایک سوال ہے ایک یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کے دلائل سے جانے اس کا پس منظر کیا ہے وہ کہاں بیان ہوا ہے وہ دیکھنا ہو تو پھر میزان میں دیکھئے لیکن اگر یہ چیز مقصود نہیں ہے صرف جاننا مقصود ہے تو یہ کتاب کا دی آپ سے ایک دلچسپ پہلو جس کی طرح آپ نے بھی اشارہ بھی کیا آپ نے اپنی کتاب میزان ہی میں خود روایات یا جس کو آپ کہتے ہیں اخبار احاد یا علم الخاصہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دین میں کسی عقید عمل کا اضافہ نہیں کرتی علم کا باعث بنتی ہے دین پر مبنی کوئی چیز ہے اسی کی تفہیم ہے تبین ہے شرح وزات ہے استنباد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ علم عمل کا ریکارڈز میں منتقل ہو چکا ہے لیکن اس کتاب سے آپ نے اس پورے زخیرے کو نکال دیا جو وہاں پر بارہ چودہ سے روایات ہیں پھر بھی پورا کا پورا دین دوئی چیزوں پر مشتمل ہے یا عمل ہوگا یا کوئی نظریاتی عقیدے کی چیز ہوگی ان کو نکالنے کے بعد بھی پورا دین مکمل رہتا ہے کوئی شک نہیں ہے دین تو اصل میں یہی ہے باقی تو میں نے ارز کیا کہ یا آپ اس کا استدلال بیان کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پھر آپ قرآن پر گفتو کریں گے سنت پر گفتو کریں گے تو بہت سی چیزیں واضح کرنا پڑیں گی جب واضح کرنا پڑیں گی تو بات بھی لمبی ہوگی اس طرح کا اختصار ملعوض رکھنا ممکن نہیں رہے گا اسی طرح سے دین کی تفہیم تبین اگر وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ اس کا حصہ بنائیں گے تو وہ تفہیم و تبین تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر پھیلی ہوئی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ قرآن مجید کو الگ کر کے شائع کرتے ہیں تو وہ پانچ چھے سو صفحے کی کتاب ہے جب اس کی تفسیر لکھی جاتی ہے تو بعض وقت بیس جلدوں میں چلی جاتی ہے تو تفسیر کو الگ کرتے ہیں اور تفسیر کو الگ ہونے ہی چاہیے اس کو قرآن کا حصہ تو نہیں بنایا جا سکتا اصل قرآن کتنا ہے اس کو قرآن کے طور پر دیکھیں اصل دین کتنا ہے وہ یہی ہے اچھا ہم سے یہ بتائیے گا کہ میزان لکھنے کے بعد زہری بات ہے پورا کا پورا آپ نے جب تصور پیشتی ہے اس کے بعد ہی خلاصہ مرتب ہو سکتا ہے تو مرتب کرنے کے لیے اثر نو طور پر آپ نے لکھا یا اسی کے کچھ منتخب حصے ہیں اختباسات ہیں جن کو کنسائز فارم میں لکھ دیا یا پوری کتاب کی تصنیف کا کام کرنا پڑا اس کو سامنے رکھ کر ایک نئی تعلیف دینا پڑی نئے سرے سے تصنیف کی ضرورت تو نہیں تھی اس لیے کہ جب پوری کتاب گلتی گئی ہے اس میں سے بعض چیزیں لے لی گئیں بعض میں ادافہ کر دیا گیا بعض کا اسلوب تبدیل کیا گیا تاکہ وہ ایک عام آدمی کے لیے قابلت فہم ہو سکے یہی کام کرنا مقصود تھا اور یہی کیا گیا جس وقت آپ پوزیٹیو بیان کرتے ہیں مثلا یہ دین کی ہدایات ہیں حکمات ہیں پتہ تو چل گئے کہ عملاً کرنے کی یہ دو چار چیزیں ہیں یہ یہ کام کریں گے چاہے وہ زکاة دینے سے متعلق ہو چاہے وہ معاشرت سے متعلق کوئی احکام ہو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے بالعموم جو لوگ مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ کسی حکم کی ریزننگ اس کی اللہ تو اس کی غرض ہو آیا تو اس کا مقصد کس حدف تک پہنچانا مقصود ہے وہ پیش نظر نہیں ہوتا اب آپ نے چونکہ اس میں اس تدلال بھی بیان نہیں کیا تو کیا ایک عام آدمی اگر اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد کیا وہ یہ کم سے کم سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز پر وہ عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے ریزن اور حکمت کیا ہے اس میں کیا شبہ ہے یعنی انسان ہر چیز کے مقصد کو خود بھی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و عقل سے نوازا ہے چیزیں بعض وقت ایسی مبرہن ایسی واضح ہوتی ہیں کہ ان میں کسی استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن اگر وہ جاننا چاہے تو یہ پہلا قدم ہے جب اس نے دین کے بارے میں علم حاصل کر لیا دین یہ ہے اس کے عقائد یہ ہیں اس کے عامال یہ ہیں یہ مجھ سے مطالبات ہیں دین کی پوری تصویر یہ بنتی ہے اب وہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز کس دلیل کی بنیاد پر کہی گئی ہے تو وہ واقعی چیزوں کا مطالعہ کریں یہ تو پہلا قدم ہے اور اگر کسی شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی تک اقتفاق کرے گا اس پہ عمل کرے گا تو اس کے لئے کافی ہے تو آمد صاحب یہ کتاب کبھی پڑھانے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے اس کا موقع آیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی اہلی علم علماء کو جو آپ کے شاگردوں کا حلقہ ہے اس کو پبلک میں پڑھانا چاہیے ہے یا میزان ہی کی تدریس ہونی چاہیے اور یہ لوگ عام آدمی خود پڑھ سکتے ہیں دونوں کا اپنا اپنا محل ہے اگر عام لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہو کہ تمہارا دین کیا ہے تم اس کو ایک مرتبہ اجمال کے ساتھ جان لو اس کی پوری تصویر تمہارے سامنے آ جائے تو یہ کتاب بھی پڑھائی جائے گی چنانچہ یہ یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہے نصاب کا حصہ رہی ہے کسی طرح خود ہمارے ادارے میں اس وقت بھی پڑھائی جا رہی ہے بہت سے لوگ اس میں پڑھ بھی رہے ہیں تو پڑھائی بھی جاتی ہے میزان کو پڑھانے کے لیے کچھ اور ذرائع مطلوب ہوتے ہیں یعنی وہاں یہ ہے کہ ایک شخص چیزوں کو استدلال سے جاننا چاہتا ہے ایک طالب علمانہ طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ بات کہاں سے نکلی ہے بیچ کہاں سے پھوٹا ہے کہاں تک پہنچا ہے تو وہ ایک الگ ضرورت ہے یہ الگ ضرورت واضح ہو گئی غامدی صاحب کی کتاب الاسلام جو ہے یہ غامدی صاحب کی ویب سائٹ اور ان کی ایپ پر بھی موجود ہے بلا معافظہ وہاں پڑھی بھی جا سکتی ہے انگریز زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے انشاءاللہ جلدی بیروٹ سے شائع بھی ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس کتاب کی آڈیو بکس بھی انگریزی میں موجود ہیں اردو میں بھی موجود ہیں اس کو بھی لوگ سن سکتے ہیں جو لوگ نہیں پڑھ سکتے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتو کو ہم سب علویان زیر بیسائی پانچ مجلدات میں میزان آپ نے کمو بیش ربہ صدی پچیس سال لگے لکھنے میں اسی کا خلاصہ الاسلام ہے اس کے بعد ایک کتاب جو اکثر آپ اس کی طرف ریکمنٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو بہت ہی مفصل کتاب ہے کمو بیش یہ چھار پانچ سو صفات پر مشتمل ہے مقامات اس کے اندر بے تہاشہ امور پر آپ نے گفتو کی ہے یہ کتاب کیا ہے لکھنے کا پس مندر کیا ہے کب لکھی کیوں لکھی اور اس کے مشمولات کانٹنٹ کیا ہیں اس کی تاریخ کے دو دور ہیں پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں نے جب اب باقاعدہ طریقے سے کام کی پدا کرتی ہے اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جب انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو لکھتا ہے یا اپنا نکتہ نظر بیان کرتا ہے اس میں صحیح و خطا کے بہت سے برائل گزرتے ہیں یہ پدا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے جیسے کسی بھی شخص کا فکر پختہ ہوتا ہے تو اس میں خطا کا انصر اس کے نزدیک دوسروں کے نزدیک تو آخر میں بھی کوئی چیز خطائی ہو سکتی ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور سواب کے پہلو زیادہ متین ہوتے چلے جاتے ہیں یہ چیز مختہ عمر میں ہوتی ہے اس میں وقت لگتا ہے اس سے پہلے جن مراحل سے کوئی بھی شخص گزرتا ہے وہ بعض وقت متعلقہ ایک اچھا موضوع بنتی ہے اور ہمارے ہاں اس کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے باوصف کے اللہ کی ہدایت موجود ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے اس کے علماء بھی صحیح و خطائی کے مراحل سے گزرتے ہیں ٹرائل اور ایرر اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے چنانچہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں علماء کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنی باقیات شائع کر دیتے ہیں یعنی بچپن میں کیا جیزیں لکھی بات کے مراحل میں کیا سامنے آئے کیا آرہ رہیں تاکہ لوگ اگر اس کو تاریخی طور پر جاننا چاہیں تو وہ جان لیں یہ ضرورت سامنے رکھ کر میں نے اس کا نام مقامات رکھا اور خیال یہی تھا کہ یعنی یہ جو زندگی کا قافلہ ہے ایک ان مقامات سے ہو کے گزرا ہے تو وہ چیزیں جمع کر دی اس سے مقصود یہ تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں پدائی دور میں جب ابھی انسان مشک کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ منصوبے بناتا ہے کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے اس کا ایک تاریخ سامنے آ جائے اس کو باقیات ہی کا نام دینا چاہیے تھا لیکن میں نے نام اس کا مقامات رکھ دیا جیسے اقبال کی باقیات ہے آپ کے علم میں ہے کہ ان کی باقیات میں ایک کتاب کا نام تو باقیات ہی رکھا گیا دوسری کا نام سرود رفتہ ہے جو مولانا غلام رسول مہر نے انتخاب کی اس سے بھی مقصود یہی ہے یعنی انہوں نے جو کتابیں تصنیف کر کے لوگوں کے لئے عام کر دیں وہ تو وہی ہیں بانگ درہ بال جبریل اس طرح ان کے بعض نصری چیزیں بھی لیکن جن چیزوں کو انہوں نے ترق کر دیا تو ایک لحاظ سے متروکات کا یعنی جو چیزیں آپ نے اپنے سفر کے دوران میں کی لیکن پھر ترق کر دی ان کا مجموعہ میرا خیال تھا کہ مرتب کروں گا لوگوں نے اس کے نام کی وجہ سے اس کی یہ حیثیت نہیں سمجھی اور ان چیزوں کو حدف تنقید بلکہ حدف استحضاء بنانا شروع کر دیا تو پھر مجھے خیال ہوا کہ اس کو باقیات کے نام سے شائع کرنا چاہیے تو میں نے وہ سب چیزیں الگ کر دی وہ اس وقت ترتیب پا چکی ہیں اس میں کچھ شہواشی لکھنا ہے وہ اگر لکھے جاتے ہیں تو وہ باقیات کے عنوان سے ہی شائع ہوں گی تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو یہ کیونکہ ایک اچھا نام تھا تو پھر میں نے اپنی ان تحریروں کے لیے اس کو خاص کر دیا جن میں یا تو میں نے اپنے کچھ ذاتی احساسات بیان کی ہے اپنے بارے میں اپنے اساتذہ کے بارے میں اپنے سفر کی رودات بیان کی ہے یا اور چیزیں اور اسی طرح سے اپنی فقی آراء بھی سب بیان کر دی یعنی ظاہر ہے کہ دین تو اللہ کا پیغمبر دیتا ہے لیکن جس وقت آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے اطلاق کی بحثوں میں جاتے ہیں تو وہاں اشتہادی آراء قائم ہوتی ہیں اس طرح کے جتنے مباعث ہیں وہ بھی بیان کر دی ہیں اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں میزان میں زہر بحث آئی ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی بحث پیدا ہوئی ہے کہ ان کا خلاصہ بیان کرنے یا عام آدمی کے لیے اس کو قابل فہم بنانے کی ضرورت تھی تو اس نویت کی چیزیں بھی اس میں زہر بحث آگئی ہیں تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک اور زاویے سے پورا دین بھی اس میں زہر بحث آجاتا ہے یعنی دین اپنے اصول کے لحاظ سے اور دین کے جو بنیادی مباعث ہیں وہ بھی سب کے سب مل جاتے ہیں اور فقی آراء بھی جو کچھ میں نے اب تک ستر سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے قائم کی ہیں ان کا بھی یہ خلاصہ سامنے آجاتا ہے اچھا گم سب میزان پر گفتو کرتے ہوئے جملہ ہم نے آپ کے زبان سے سنا تھا کہ وہاں خالص دین اور اس کا استدلال جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اپنی تعبیر کے مطابق انہی اصول و مبادی کی روشنی میں جو کتاب کے مقدمے بیان ہو گئے آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیئے فق وہاں اس طرح بیان نہیں ہوئی یہاں اگر آپ نے فق بیان کی ہے تو فق کی بنیاد بھی تو آخر کوئی نہ کوئی دینی تصور ہوگا کوئی نہ کوئی دینی استدلال ہوگا تو فق کوئی یہاں بیان کرنا آپ کو مطلوب ہے اور وہاں نہ بیان کرنا غیر مطلوب ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ فق تو ایک انسانی کام ہے میرا اجتہاد میری رائے میرا نکتہ نظر میں نے کسی چیز کا اطلاق کیسے کیا ہے دین تو بیان کیا جائے گا کہ یہ قرآن ہے یہ سنت ہے دین کا ماخص محمد الرسول اللہ کی ذاتے والا صفات ہے اس دین کو ہم نے لے لیا اس دین کو بالکل الگ خالص ہر آمیز سے الگ کر کے پیش کرنا چاہیے ایسے ہی پیش کیا گیا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سے مسائل پیش آتے ہیں اب یہ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یہ بتائیے کہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دین میں تو دیرے بیس نہیں ہے خواتین پوچھتی ہیں یہ بتائیے کہ نیل پالش لگی ہو تو بس گھو جاتا ہے انشورنس کا نیا نظام آگیا اس کی کیا حیثیت ہمارے بینکوں میں جو معاملات ہو رہے ہیں کیا یہ سود کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں آتے اس طرح کی جتنے معاملات ہیں ان میں ایک عالم یا دین کا ایک طالب علم اپنی رائے اور اپنا اجتہاد بیان کرتا ہے اس کو بھی دین کے وصولوں کو سامنے رکھ کر ہی پیش کیا جاتا ہے لیکن اس کی نسبت اللہ اللہ کے رسول کی طرف نہیں کی جا سکتی ہمارے فقعہ کی آرہا بھی اسی طرح ان کی فقی آرہا ہے اور یہ اس طالب علم کی فقی آرہا ہے اس کو میں وہاں کیسے داخل کر سکتا یہ نقطہ آپ نے واضح کیا اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کی جو مختلف پرانے ایڈیشنز ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے جو کچھ دور طالب علمی میں چیزیں لکھی تھیں ان کو بھی شامل کر دیا اور لوگوں نے اس کو بڑا حدف تنقید بنایا میں صرف سمجھنے کے لئے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اس میں بعض ایسے مضامین بھی تھے جو عربی زبان میں تھے اور اس پہ یہ بھی تنقید کی کہ جو عربی غامدی صاحب نے اس میں لکھی ہے وہ عربی جو ہے ہمارے آج کے دور کی جو معاصر عربی ہے ایک تو اس سے بھی بہت ہٹکے اور بعض اس میں مثال کے طور پر کہیں کہیں لوگ نشاندہی کرتے ہیں کوئی اغلاد بھی تھی تو وہ علم پر اس کے نتیجے میں سوال اٹھاتے ہیں میں جاتا ہوں جب اس پس منظر کوئی واپس کر دیں وہ کس دور کی تحریریں تھیں اور اگر کوئی مثال کے طور پر صاحب علم اس میں غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو عبارتیں آپ نے عربی کی لکھی تھی اس میں وہ غلطی بھی ہو گئی تھی اس کی اردو میں بھی بعض غلطیاں ہوں گی اس کی انگریزی میں بھی بعض غلطیاں ہوں گی وہ طالب علمی کے زمانے کے باقیات ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اقبال کی باقیات کو اٹھا کے اس کے اشار کی غلطیاں بیان کرنا شروع کر دیں تو ویسے تو غلطی سے پاک کسی انسان کا کلام بھی نہیں ہوتا لیکن وہ میرے مدرسے کے زمانے کی ہیں پھر کالج کے پدائی دور کی چیزیں ہیں پھر اس طالب علمی کے زمانے میں جب آدمی لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں نے اس کے عنوان کو غلط سمجھا اس لیے میں نے ارز کیا کہ وہ سب چیزیں اب بھی شائع ہو جائیں گی لیکن اب وہ باقیات کے عنوان اسے شائع ہو اچھا مقامات میں مختلف جو آپ نے مسائل ہیں ان کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہیں بعض علماء کی جانب سے کہیں پر آپ کی انڈسٹینڈنگ میں اختلاف ہے اس پر بھی مختلف آرٹیکلز ہیں لیکن زیادہ تر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ جو کنٹیمپری مسائل ہیں آج کے دور کے اندر مسلمان جو دین سے محبت رکھتے ہیں ان کو اطلاق میں کہیں پر کوئی مسئلہ پیش آرائے یا دین کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہے تو یہ جو کتاب ہے اس کو کبھی آپ نے پڑھایا یا پیش نظر ہے پڑھانا یا میزان پڑھاتے ہوئے اس کے متعلق آرٹیکل زیر بیس آ چکیں جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ اگر سننا چاہیں سمجھنا چاہیں تو اس کا بھی کوئی ذریعہ ہے میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ جب میزان کو خود پڑھایا ہے تو اس میں متعلقہ بیسیں یہاں سے بھی پڑھا دی ہیں تو اس لیے جب ضروری چیزیں ہیں وہ تو اس طرح بھی زیر بیس آ چکی ہیں کوئی شخص اگر ضرورت محسوس کرے تو وہ اس کو بھی موضوع بنا سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میزان پڑھا دی جائے اور الاسلام پڑھا دی جائے تو پھر اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے طور پر لوگ دیکھ لیں اس میں فقی موائس بھی ہیں اور معاصر علمی آرہ پر بعض تنقیدات بھی ہیں اور اسی طرح سے بعض اُن چیزوں کی وضاحت بھی ہے جو میزان میں اس طرح زیر بیس نہیں ہے یہ بتائیے کہ ہم سب اس میں جو کچھ آپ نے آرٹیکلز لکھے ہیں کموں بیش پہ چاس ساٹھ سے زیادہ آرٹیکلز ہیں ترتیب کیا ہے یعنی یہ مختصر آرٹیکلز ہیں کوئی رسرچ آرٹیکلز ہیں مزامین کی صورت میں ہیں شہزرات کی صورت میں ہیں اور اس میں ایک عام آدمی جب اس کو پڑھنے سے پہلے ایک تعرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہو کہ کوئی تفصیلی مباعث پڑھنے کیلئے جا رہا ہے یا کوئی مختصر چیزیں ہیں اس کے اندرے نہیں یہ بہت مختصر اس کا اسلوب ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ بہت مختصر طریقے پر اس موضوع کا تعرف ہو جائے یا وہ بات واضح ہو جائے اس میں تفصیلات کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہیں کہیں ایسا ہے کہ ذرا تفصیل سے بات کرنی پڑی ہے لیکن وہ بھی دس پندرہ صفحے سے زیادہ نہیں جاتی ہے آپ کی کتاب مقامات کے والے سے ہم آپ سے تعرف حاصل کر رہے تھے غام صاحب کی کتاب مقامات بھی ان کی ویب سائٹ پہ ان کی ایپس پہ بلا معافظہ موجود ہے آپ ہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے سیلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی وہ اگرچہ پوری کتاب پر مشتمل نہیں ہے لیکن وہ حصے جو لوگوں کے مسائل اور جو اثری معاملات سے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ کتاب مکمل طور پر عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی انشاءاللہ جلد بیروت سے شائع بھی ہو رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ اس کتاب کی بھی آوڈیو بکس جلد آپ لوگوں کو دستیاب ہوں اور لوگ اس کو پڑھ سکیں ہم سب سلسلہ گفتگو جاری ہے وقتیں آپ پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ آزرے خدمت ہوں گے اب تک آپ کو بہت شکریہ